پاکستان کرکٹ کی اپروچ کیا رہی ہے یا ایڈمیسٹریٹرز کی اپروچ کیا رہی ہے عبدالعفیز کاردار کپٹان بنتے ہیں نائنٹین ففٹی وان ففٹی ٹو میں بہت ساری اس پر کنسپریسیز آئی تھیں کیونکہ وہ پاور سٹرگل تھا بہت انفلوینشل تھے دونوں اور میاں محمد سعید وہ پی سی ایس بیوروکرائٹ آفیسر تھے اور وہ بہت پاور ایکلنز میں کافی تگڑے تھے وہ اور وہاں سے وہ کپٹان بنے پروپر بیوروکرائٹ اور گوڈ کالٹی کرکٹر پھر ان کو کیسے ہٹایا گیا کیسے پروٹیسٹ ہوئی کامن ویلت کے گئے اس پاکستان مہت شہرہ نائنٹین ففٹی ففٹی وان میں پھر عبدالعفیز کاردار کو لیٹر لکھا جسٹی سیار کورنیلیس جو کے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے لیٹر لکھا کہ we would like you to utilize and benefit from your experience وہ وارک شہر سے کھیلے ہوئے تھے کاؤنٹی کرکٹ آکسورڈ یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کیا ہوا تھا انڈیا سے تین ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے تھے انہوں نے آگا سے جواب بھیجا میڈیا کھوڑنی if i have to represent پاکستان it has to be as a captain پھر خیر وہ کپتان بنا دیا گئے ناجل ہاورڈ کی mccii اور وہ defining moment the pakistan cricket history میں اور وہاں پہ آپ ٹیسٹ میچ کراچی میں جیت گیا تھا ایک تو فضل محمود ایکسٹورڈری بولنگ حنیف محمد ایک ٹینیجر وہاں پہ کھیلے اور بہت ہی نیاب انہوں نے باری لی پھر ہم انڈیا گئے وہاں پہ لکھناؤں میں ٹیسٹ میچ جیت گئے پھر ہم نے انڈیا کو ہوسٹ کیا وہاں پہ دونوں ہارا نہیں چاہتے ہیں ٹیم میں پاکستان حنیف محمد نے بیٹنگ بہت عالی کی مقصود ہے میں نے لاہور میں نائنٹی نائن کیا ایک سو بیالے سے انہوں نے کیا بھاولپور میں حنیف محمد نے فرسٹ ایور سنچری ان پاکستان اور اس کے بعد جو ہے انگلینڈ میں ہم اوول میں جیتے اسٹریلیا نیو زیلنڈ سے ہم جیتے یہاں پہ ہوم پہ پھر ہم کراچی میں ہم نے اسٹریلیا کہا دیا دیا ہے ون اف ٹیسٹ پھر ویسٹ انڈیز میں ایک ٹیسٹ میں جیتا تو ایک بہت ہی آتسٹینڈنگ کپتان عبدالحفیز کاردار اور ہی ریٹائرڈ با ہی اس اون چوئس گوکہ انہوں نے نائنٹین سکسٹی میں آنے کی دوبارہ کوشش کی تھی بہت نی انجری تھی اور پھر پیپل درنٹ ایکچولی انٹرٹین ہم لیکن وہ بڑے وہ پیک آف دہ کریئر وہ چلے گئے نیچرل انہیرٹرز بنتے تھے فضل نمود بنے انڈیا کے ٹور میں ان کے پرابلمز ہوئی ریپورٹس ہوئی ایٹیچیوٹ کی ایرگنز کی ٹیم بس میں ٹراول نہیں کرتے تھے علادہ ان کی ایک کار تھی اس کے بعد ان لائن آئے امتیاز احمد تو اس دا فیک اینڈ او اس کریہ ایم سی سی کے گئنس وہ کپتان بن گئے لیکن ابھی ٹو کٹ اٹ شاٹ ہنیف احمد کو بننا تھا لیکن آپ نے جعوید برکی کو بنا دیا جعوید برکی کے پہلے آٹھ ٹیسٹ میں تین سو تھے اور کپل آف ہاف سینچلیز کپل آف فورٹیز پروفارم بہت کیا وقت انفلوینشل تھے رونگ ڈیسیزن اور وہ ڈیزاسٹر ہو گیا اور اب بڑی بڑی پولٹیکس سے کبھی پھر بات کریں گے پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ فضل نمود کو ریٹائر کر کے ڈروپ کر کے اور سیلیکٹر بنا دیا اور پھر امتیاز احمد نے ریکویس کی تو ان کو اس سیلیکٹر ہی سیلیکٹ کر لیا پاکستان ٹیم میں ایم سی سی کے گینج جو ٹیڈ ڈیکسٹر لے کے آئے تھے اسی طرح انچینجڈ سپیل کروا دیا توورڈ the end of his career فضل نمود اتنے فٹ نہیں تھے ان انگلینڈ رینفورسمنٹ گئے تھے جاوید برکی نے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی حنیف محمد کپتان بن گئے بہت defensive mindset تھا جتنے وہ تگڑے پلیئر تھے لیکن پاکستان ٹیم ایسے لگا they were just pedestrian in the 1960s ان کو 1967 کے انگلینڈ میں debacle کے بعد حالانکہ ان کی personal performance pretty outstanding تھی سعید احمد کو کپتان بنایا گیا اور جب سعید احمد کپتان بنتے ہیں تو یہ حالت تھی کہ کراچی میں سعید احمد کو crowd boo کرتا تھا اور لاہور میں حنیف محمد کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا تھا دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا پاتے تھے سعید احمد ایک ہی سیریز کے بعد ذرا ambitious سے attitude تھا وہ change کر دیے گئے اور پھر ایک mediocrity prevail کی انتخاب عالم ایک defensive mindset کے کپتان آئے by default آئے he had a terribly good team solid batsman تھے اور openness کی جو کمی ہوتی تھی وہ ماجد خان کو عمر قریشی نے 1974 کے ٹور میں کہا کہ آپ open کریں اور وہ opener بن گئے اور پھر کامیاب opener بنے سو اس کے بعد آپ نے انتخاب عالم جو کہ one day cricket بری تقریق کھیلتے تھے انہیں اپنے world cup میں select نہیں کیا آصف اقبال کو کپتان بنا دیا پھر وہاں پہ وہ بیمار ہو گئے اور پھر ماجد خان ویس انڈیس کے against کپتانی کیا وہ match ہار گئے last war میں ڈیویڈ مرے والا کپ ہوئی آئے دو ڈیریک مرے اور انڈیسن رابرٹس کی جو 66 tons کی نائیت لگٹ پارٹنشیم تنس لگٹ پارٹنشیم ہوئی تھی then آصف کے بعد مشتاق محمد کو لائے گیا اور مشتاق محمد change it all ایک complete کپتان تھے and then ان کو بھی جو ہے پھر آصف آ گئے پھر وہ باہر ہو گئے پھر ایک experiment کیا گیا australia کے against 79 80 میں جاوید میا تھا بائیس سال کے در ان کو کپتان بنا دیا دو تین ایک سیریز گزریں west indies at home australia at home پاکستان in australia 81 82 اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ ریبیلین ہو گیا and then عمران خان بکیم ڈا کپتان اور اس کے بعد آپ کے outstanding resource آیا talent آیا you won a series in india for the first time in england in 87 west indies میں اگر امپائر انگ بائیس نہ ہوتی اب جیت گئے ہوتے اور پھر obviously culmination تھی وہ 92 کا world cup and then 90s ایک horrible time تھا as far as پاکستان's captaincy is concerned میرے جیسے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وسیم اکرم out of turn بن گئے جاوید ملہ سیریز جیت کے آئے تھے انگلین میں 93 west indies student وسیم اکرم چلے گئے premature elevation تھی پھر وسیم کے گئے ریبیلین ہو گیا پھر ہم نے وقار یونس کو کپتانی کرتے دیکھا مہین خان کو سعید انور کو رمیز راجہ کو سلیم ملک کو راشل لطیف کو عامر سوہیل کو ملہب سارے ہی کپتان بن گئے and وہ time تھا جب match fixing اور یہ سارا scenario چل رہا تھا انسٹرنیٹی کوئی اپنے سائے پہ بھی trust نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد ہم نے پھر again کپتانی جو ہے راشل لطیف دوبارہ کپتان ہوئے win loss ratio بریلینٹ تھا لیکن دوہزار تین میں وہ بھی چلے گئے انزمام آئے he wanted to captain پاکستان شاید follow عمران خان کا script کرنا چاہ رہے تھے personality totally different تھی شویب ملک کو ہم نے کپتانی کرتے دیکھا سلمان بٹ میں ہمیں تگڑا نظر آیا تھا لیکن unfortunately وہ spot fixing کے نظر ہو گئے which I regret brilliant trickering mind he is and اس کے بعد ہم نے مسما الحق کو by default کپتان بنتے دیکھا شاید افرید جی ایک test کپتانی کر کے فارغ ہو گئے and مسما then continued لیکن شاید وہ defensive mindset اور وہ اپنے طرز کی cricket کھیلنا self over team concept players میں آ گیا selectorial آپ کی ویسے biases اور insecurities تھیں اور یونس خان اور مسما جو ہیں کیونکہ outstanding merit کے cricketers تھے وہ ٹیم کو سہارہ دے کے پھر عزر علی اور اس ٹائم پہ اسد شفیق نے ان کا بڑا ساتھ دیا سعید اجمل one you many matches عبد الرحمن پھر اس کے بعد دولفکار باب اور یو اے ای میں آپ کھیلتے تھے لیکن آپ نے کبھی plan نہیں کیا اور trend جو change ہو رہے تھے دوہزار پندرہ کے بعد اور cricket میں جو integration ہو رہی تھی scientific جو ہے methods کی آپ اس سے دور ہوتے چلے گئے اپنی comfort zone میں and then it has been a disaster since اب ہم سن رہے ہیں کہ جی شان مسود کو سیک کر دیا جائے تو تمہیت میں نے اس لیے بان دیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر سیک کر دیا جائے گا شان مسود کو تو آپ کر دیں آپ کے پاس جواز ہے کہ جی رنج بھی نہیں کر رہا جگہ نہیں بنتی ٹیم میں اور replace کرنا چاہیے کس کو کپتان بنائے چاہیے محمد رزوان کو بنائے دیں probably میری نظر میں شاید محمد رزوان اس وقت ایک complete player ہے اور deserve کرتا ہے کہ he should be appointed not only your test captain but across all formats done that nobody can debate لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی ٹیم کا فرما اور فریمورک ہے جو سکل سیٹ ہے جو فٹنس لیول ہے جو منٹل فٹنس لیول ہے وہاں پہ یہ ان کے پاس magic wand ہے کہ تین ہفتوں میں یہ پھوک ماریں گے دم دروت کریں گے اور انگلینڈ کی تین ہے جس کسام کی آپ نے دیکھی لیا ہوگا اگنس ویس انڈیز روتلس موڈ میں اگنس شرلنکا اور جس کسام کی ان کے پلیئرز ہیں حالانکہ وہ بھی انجری سٹرکن ہیں بینڈ سٹوک کی ایپسنس میں اولی پو بھی نہیں ادھر کابو آرہے زیک کرالی بھی نہیں ان کی ٹیم میں اب مارک وڈ بھی انجرد ہو گئے آؤٹ آگا پاکستان کیا یہ 3-0 اگر ہو جاتا ہے گاڈ فور بیڈ گاڈ فور بیڈ میں نہیں کہ ملتان یا پنڈی میں ہم یہ ٹیسٹ ماچز بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ نے ساؤت آفریکہ جا کے تین ٹیسٹ کھیلنے جہاں پہ بسے شان مسود اچھی کرکٹ کھیلتا ہے باؤنس پہ اس کا لیول جو ہے بہت اگر آپ نے وہاں پہ جا کے کھیلنے اور وہاں پہ انیس بیس ہو جاتا ہے where will your ٹیسٹ کرکٹ stand and اب محمد رزبان کے ساتھ کیا کریں گے